بانی پی ٹی آئی ملکی سلامتی سے کھلوار کے مجرم قرار اوفیشل سیکریٹ ٹیکٹ عدالت نے سائفر کیس میں دس سال قید کی سزا سنوا دی شاہ محمود قریشی کو بھی دس سال قید با مشقت کا حکم جج ابو الحسنات نے زبانی مختصر فیصلہ سنایا بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کمرہ عدالت میں موجود تھے بانی پی ٹی آئی کا تین سو بیالیس کا بیان بھی ریکارڈ کیا گیا دونوں نے سوال نامے پر دستخط نہیں کی استقاسہ کی بڑی کامیابی دفاعی بکلا ٹیم بری طرح نہ کھا بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قفیہ دستاویز استعمال کر کے پاکستان کی صفارتی حلقوں میں سبکی کے ذمہ دار پوری دنیا کے صفارتکار پاکستانی صفارتکاروں پر احتمال سے گریزہ سائفر کیس میں کئی ہفتوں سے پی ٹی آئی لیگل ٹیم غیر حاصل تھی جس کی بنا پر عدالت نے ڈیفینس کاؤنسل مقرر کی وکیلوں نے اپنی سیاست کے لیے بانی پی جائے کو قربان کر دیا تبدیلی نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہمارے دور میں آٹا چینی پیٹرول سب سستا تھا آج نواز شریف یاد آتا ہے یا نہیں آتا نواز شریف کا حارون آباد میں جلسے سے خطاب کہا عوام کا جذبہ پاکستان کے ہوشحالے کا نقشہ دکھا رہا ہے دنیا جسے کرپ کہتی ہے اسے صادق و امین کا سرٹیفیکٹ کیوں دیا گیا اس شخص نے اقتدار جاتا دیکھ کر پاکستان پر حملہ کیا ماریم نواز بولین سیاسی جماعت شہدہ کی یادگاروں کو آگ نہیں لگاتی پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں دہشتگردوں والا سلوک کیا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے